محدثین نے لکھا ہے کہ چودہ صدیوں سے زیادہ لوگ اسم آزم کی تلاش میں ہیں کون سا ایسا لفظ ہے کون سا ایسا حرف ہے کون سا ایسا بول ہے جو اسم آزم ہے اور کون سا لفظ ہے جو اسم آزم میں شمار ہے اور اسے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی فوری مدد آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ غیبیت سبا پیدا فرما دیتا ہے کون سے ایسے کلمات ہیں جن کے پڑھتے ہی جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کون سا ایسا لفظ ہے کون سا ایسا اسم آزم ہے جس کے پڑھتے ہی قسمت بدل جاتی ہے دعا ایک سکنڈ میں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جاتی ہے آج تک لوگ اسم آزم کی تلاش میں ہیں تو آج میں آپ کو جو اسم آزم بتاؤں گی انشاءاللہ یہ ایسا اسم آزم ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا ہاتھوں کو اٹھانے کی دیر ہوگی اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی عطا کرے گا یہ ایسا ببرکت اسم آزم ہے ایسا جلالی عمل ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے اسباب پیدا کر دیتا ہے آپ کے لیے رزق اور دولت کے کاروبار کے خوشیوں کے کامیابیوں کے اوروج کے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو آپ کے دل میں ہو دماغ میں ہو آپ کی مرادوں کو پورا کرتا ہے آپ کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے مشکلات کو آسان فرماتا ہے بہت ہی باک کمال آج کا عمل ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ بندے کی ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے اسم آزم میں ایک لفظ لطیف بھی ہے اللطیفو یا لطیفو اللطیفو بھی پڑھ سکتے ہیں یا لطیفو بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ لطیف ہے یہ اللہ کا صفاتی نام ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے ان سے نرمی سے پیش آتا ہے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا جس نے حکیموں کو حکمت سے علماء کو علم سے نوازا سالکوں کو شوق دیا اولیاء کو ولایت سے سرفیراز دیا انبیاء کو نبوت سے سرفیراز فرمایا اہلِ تقویٰ کو بصیرت عطا فرمائی اہلِ عقل کو شعور دیا یعنی جو جس کے قابل تھا اسے اسی قسم کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا یا لطیفو ایسی بریق چیز ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے لیکن پکڑی نہ جا سکی اس معنی کے لحاظ سے بھی اللہ لطیف ہے کیونکہ آنکھ سے نظر نہیں آتا اور نہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ ہی ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے اسی لیے اللہ اتنا لطیف ہے جس کی کوئی حد نہ ہو نہ انتہا ہے نہ ہی ہماری عقل اس کا تصور کر سکتی ہے تو آج آپ نے جو عمل کرنا ہے جو وظیفہ کرنا ہے جو اللہ کا نام پڑنا ہے اس اس میں پاک کی برکت سے جو اپنے رب سے آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا یہ اس میں جلالی بھی ہے اس میں جمالی بھی ہے اور اس کو پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعامات عطا کرے گا اور یاد رکھیں یا اللطیفو یا اللطیفو اس نام کا جب ہی آپ ورد کریں تو اس کے جو عداد ہیں مکررہ جو عداد ہیں اس کے اس کی جو تداد ہے وہ ایک سو انتیس ہے یا اللطیفو اس کی تداد ہمیشہ ایک سو انتیس رہی ہے اگر آپ ایک سو انتیس مرتبہ یا اللطیفو یا اللطیفو ان دونوں میں سے کوئی بھی لفظ آپ پڑھ سکتے ہیں جب بھی آپ نے یا اللطیفو کا ورد کرنا ہے تو ہمیشہ ایک سو انتیس مرتبہ ہی پڑھنا ہے یہ ایسا اسم پاک ہے جس کے پڑھنے سے مسائل حل ہوتی ہیں رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے مشکلیں آسان ہوتی ہیں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں ہر جائز مقصد میں کامیابی ملتی ہے گھر میں رزق اور دولت میں کاروبار میں برکت ہوتی ہے حاجتیں پوری ہوتی ہیں ہاتھوں کو اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ مرادوں کو پورا کرتا ہے گھر سے فکر و فاقہ دور ہوتا ہے روزگار میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے ملازمت نہ ملتی ہو تو ملازمت مل جاتی ہے آمدنی کم ہو تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے مقاصد پورے نہ ہو رہے ہوں تو اس اسم پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت جلد مقاصد کو پورا کر دیتا ہے لا علاج بیماری ہے جو انسان کا پیچھا نہ چھوڑتی ہو تو اس بیماری سے پیچھا چھوڑوانے کے لیے آپ یا لطیفو کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چند ہی دنوں میں آپ کو شفایاب کرے گا صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے گا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے روزانہ پڑھنا کس طریقے سے ہے توجہ سے سنیں اس عمل کو آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنا ہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو ایک سو انتیس مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے اور ان کلمات کے ساتھ اگر آپ اللہ رب العزت کا ایک اور بابرکت نام ملا لیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی یاد رکھیں اسم آزم کی مدد سے آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم ضرور آپ کو عطا کرے گا یا لطیفو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنا ہے یا سمیو اے سب کچھ سننے والے اس اسم پاک کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ دو آپ نے عمل کرنے ہیں اول اور آخر میں آپ نے ساتھ ساتھ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ اللہ سے جو دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حضور آپ کی دعا ضرور پہنچے گی اور آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت رب کریم عطا کرے گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں جلالی عمل ہے بڑا ہی بابرکت عمل ہے اور یہ ایسا عمل ہے کہ ہاتھوں کو آپ بعد میں اٹھائیں گے دعائیں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی یہ اسم آزم ہے جس کی تلاش میں بہت سارے لوگ بھاگتے ہیں کہ ہمیں اسم آزم بس مل جائے جس کے پڑھتے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا کر دے تو یہ لوگ آج میں نے آپ کو اصل میں اسم آزم کے بارے میں بتا دیا ہے اللہ رب العزت کے بہت سارے نام ہیں جو اسم آزم میں شامل ہیں تو آج کا جو جلالی عمل ہے جمالی بھی ہے جلالی بھی ہے بابرکت عمل ہے اس عمل کو آپ ضرور پڑیں انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی اس عمل کو آپ جمعہ المبارک کے دن سے اگر شروع کریں گے تو بہت زیادہ بابرکت عمل ہوگا فضیلتوں والا عمل ہوگا کیونکہ جمعہ کا دن بھی بڑا بابرکت ہے کامیابیوں کا دن ہے خوشیوں کا دن ہے برکت کا دن ہے اور جمعہ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل دن ہے تمام دنوں کا سردار دن ہے اور اس دن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی اور یہ فرمان مصطفیٰ ہے آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں مختصر سی گھڑی ہے جس میں دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی تو آپ نے جمعہ المبارک کے بابرکت دن میں ہی اس عمل کو شروع کرنا ہے جب بھی آپ یہ وظیفہ شروع کریں جمعہ کے دن سے شروع کریں نماز فجر کے بعد آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ یا لطیفو اور ایک سو مرتبہ یا سمیو ان کلمات کو پڑھنا ہے اول آخر درود پاک پڑھیں اللہ سے خصوصی دعا کریں اس کے علاوہ نماز اثر ادا کرنے کے بعد یا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی جمعہ المبارک کے بابرکت دن میں آپ نے اس عمل کو نماز فجر کے بعد اور نماز اثر کے بعد کرنا ہے اور دوسرے دنوں میں نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد اسی تعداد میں آپ نے کرنا ہے جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اور پھر اللہ سے دعا کریں آقا علیہ السلام پہ درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے کام کاجوں میں مصروف ہو جائیں یا سو جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو بہت جلد آسانیوں میں بدلے گا اور آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا اتنا عروج ملے گا جسے کبھی زوال نہ ہوگا انشاءاللہ